میلہ میلہ نہیں ہے یہ آپ کے دروہ پہ چھاپ چھوڑنے والا میلہ ہے آپ کی کائپ لٹ کرنے والا میلہ ہے روپ پچھتی رو دکھ چھمتہ بڑھانے والا میلہ ہے یہ کوئی عام میلہ نہیں ہے یہ سرکار کی یوجنہ کا میلہ ہے اس سرکار کی یوجنہ یہ ہے کہ کسان کی عام دنی دگنی کی جائے دگنی ہونے کے لیے آپ کو ہٹ سال بچہ چاہیے اور وہ بھی بچیاں چاہیے سرکار نے پھر ہی سیمن کر دیا جو سیمن کی کوئی ساٹھ سو روپے ہے وہ سو روپے بھی دیکھا گیا بھیس بیمار نہ ہو بھیس چھمتہ کا انساء دو دے اور بھیس کے لباروں کی مٹی ادھر کم ہو جائے تب آپ کے پسوچی قصدہ بگیان میں ایک نئی قرانتی آگیا اور اس قرانتی کے لیے ہم نے وہ چلائیے مہیم ہم نے مدہ ہونے بھی بھاگنے کیم لگانا لوگوں کو بتانا جیسے میں سو روپے کا ہے پہلے اس کی قیمہ تیم سو روپے جی آٹھ سو روپے میں من کے تیار ہوتا ہے یہ مانے نہیں یہ یوگی جی کی سرکار نے بھارا سرکار نے اس پہ یو جنہ پر اب سات سو روپے ایک سیمن میں کوس کا سکھڑی دے رکھی ہے آپ کے لیے بہت سممان کی بات ہے کہ سو روپے میں آپ کو وہ سیمن جس سے بچیاں اتنی پائی جائے گی بچیاں کا سیمن ڈلوائی کیا کیا یو جنہ بتاؤں اگر میں یو جنہ پہ بولتا ہوں آپ نے 162 نمبر پکڑا آپ کے دھر پہ گھاڑی آگئی ہے آپ نے بکری پارنے کے لیے یو جنہ بنائی بکری پہ سب تڑی آگئی ہے مورکی کے بارے میں سوچا مورکی پہ آگئی ہے چنی انڈے سے بچیاں نکلنا ایک پرکریاں ہے ایک امریکہ کا آدمی اور ایک ہندوستان کا آدمی دونوں محنت کر رہے تھے تین لوگ تھے سن لو بہت بڑی بات ایک امریکہ کا تھا ایک انڈین تھا ایک رشین تھا تینوں میں بحث تھی تینوں اپنے اپنے دیش کی بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک ایسا ہوای جاج ہے ایسا ہوای جاج ہے جو بلکل کہا ایسے چلتا ہے جمی اس سے آسمان سے ملکے چلتا ہے تمہارے ہاں ہے تو روس والے نے کہا ہمارے ہاں ایسی پنڈوپی ہے جو بلکل ستے سے ملکے چلتی ہے اب انڈین نے کہا ہمارے ہم کیا کریں بلے ہمارے ہاں ایسی مشین ہے ادھر سے لوکی ڈالو ادھر سے سبجی بن کے نکلتی ہے اور اگر سبجی پسند نہ آتا ادھر سے سبجی ڈال دو ادھر سے لوکی بن کے نکلتی ہے بلکل تیرے ہاں ہے بلے نہ ایسی نہ آتا سمجھ میں آئے تو رکھو نہ تو واپس کر دو ہم کسی سے کم نہیں ہیں ہمارا بیوہا کسی سے کم نہیں ہے اگر میں ہم بولتا ہوں میں بولتا ہوں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ امرخہ بول لیا ہے یہ پورا پشوپالن ببہاک بولنا ہے میں اس ببہاک کا ہی لٹھ ہوں لیکن کچھ لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ میں خود عمر خان ہوں نہیں میں کچھ بھی میری پہچان ہی صرف پشوپالن ہے میری پہچان ہی صرف کسان ہے میری پہچان ہی صرف بہن سے